اس سال میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دو ہزار تیس سے لے کے دو ہزار چوبیس تک جو دوست جعویٰ لگا رہے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک پیسے کمانے والے ہیں تو دوستو آج کی میری ویڈیو جعویٰ کے متعلق ہے اور جعویٰ کے مستقبل کے بارے میں ہے جو دوست جعویٰ لگانا چاہ رہے ہیں جعویٰ کا شوق رکھتے ہیں اور وہ اس چیز سے پریشان ہیں کہ کہیں جعویٰ کا ریٹ گرنا جائے ہم جعویٰ لگا لیں کیا ہوگا تو یہی ساری بات آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں جو بھائی ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام حسان اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل حسان فنچ فارمی تو دوستو آج کی میری ویڈیو جعویٰ کے متعلق ہے اور جعویٰ کے مستقبل کے بارے میں جو دوست جعویٰ لگانا چاہ رہے ہیں جعویٰ کا شوق رکھتے ہیں اور وہ اس چیز سے پریشان ہیں کہ کہیں جعویٰ کا ریٹ گرنا جائے ہم جعویٰ لگا لیں کیا ہوگا تو یہی ساری بات آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں جو بھائی ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سسکرائب کر لیں چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاکو کی طرح تو دوستو آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ ہر سال ہی لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں جعویٰ کا ریٹ گر تو نہیں جائے گا کیا مسئلہ ہوگا جعویٰ مطلب بریڈ زیادہ ہو جائے گی لوگ لینا بند کر دیں گے لوگوں کو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے لوگ برڈ لے بھی لیتے ہیں بریڈ بھی کروا لیتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ریٹ تو نیچے نہیں آ جائے گا تو میں آپ کو بتاتا چلوں پچھلے پانچ سال تھے یہی سنتے آ رہے ہیں جعویٰ کا ریٹ نیچے گر جائے گا لیکن ابھی تک تو جعویٰ کا ریٹ نہیں گرا اور انشاءاللہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اتنی ڈیمانڈ آیا کہ میں نے پچھلے ایک ماہ میں پانچ سو پیر میں نے سیل کر دیا ہوا ہے جعویٰ میں وائٹ سلور فان کا ایک ماہ کے اندر پانچ سو سے اوپ پیر جو میرے پانچ موجود تھا وہ میں نے سیل کیا اور ڈیمانڈ ابھی پوری ہوئی نہیں رہی تو مجھے بچائیں کہ کیسے ریٹ گر سکتا ہے بریڑ لوگ بچے مانگ رہے ہیں پچاس پچاس بچے آسان بھئی آپ کا فارم بڑا ہے ہمیں بیس بچے دے دیں پچاس دے دیں سو تو ایک ایک دن میں دو دس بیس بیس کال آتی ہے کہ یار اتنے بچے دے دیں برڈ نہیں ہے ڈیمانڈ کیسے پوری ہوگی تو جب تک برڈ جب مارکیٹ میں برڈ زیادہ آ جاتا ہے اس وقت ریٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کہیں ریٹ نیچے نہ آجے ابھی تو ڈیمانڈ ہی نہیں پوری ہو رہی تو جب تک ڈیمانڈ پوری ہو تو برڈ کا ریٹ نیچے نہیں آ سکتا تو اس لیے جو دو ہزار تیس سے لے کے دو ہزار چوبیس میں برڈ لگائیں گے ٹھیک ٹھیک پیسے کمائیں گے انشاءاللہ یہ میری اپنی سوچ ہے میرا اپنا ایکسپیرنس ہے میں آپ کو اپنی سوچ اور اپنے ایکسپیرنس کے مطابق بتاؤں گا آپ کو میں اپنا ایکسپیرنس بتاتا چلوں کہ جاوہ کا ریٹ نہیں گرنے والا ابھی دو سے تین سال جتنا مردی آپ جاوہ لگا لیں ہاں اگر کوئی دوست کہتا ہے یار جاوہ آگے گر جائے گا یا کوئی مسئلہ ہے نہیں بکے گا تو آپ بھائی اس چیز سے پریشان نہ ہوں آپ کا بھائی بیٹھا ہوا ہے ایک ٹائم میں ایک کروڑ روپے کی پرچیزنگ کر سکتا ہوں جاوہ کی کسی بھی بھائی کے پاس جاوہ مجود ہے وہ مجھے کال کریں نمبر میرا سکرین پر شور ہے نمبر ہے میرا 0300 پورا 805000 03008065000 لوکیشن میری لاہور ہے اگر آپ کہیں گے آپ کے فارم سے آپ کے برڈ اٹھا لیے جائیں گے ہیلتی ایکٹوی برڈ ہوں آپ کے پاس جتنے بھی پیر ہیں پچاس ہیں سو ہیں میرے پاس اس وقت سو بچہ ہے وہ ڈیمانڈ ہے سو بچہ ایک چاہیے وائڈ جاوہ کا سو فان کا چاہیے سو سلور کا اگر کسی کے پاس ہے تو دے دے میرے پاس پانچ سو بچہ بھی اگر آپ کہیں تو میں خود لینے کے لیے تیار ہوں اس وقت تو یہ ہوتا ہے جاوہ کا اصل مستقبل کہ جاوہ کے ڈیمانڈ کتنی ہے اس سال جو میں نے پرچیزنگ کرنی ہے جاوہ کی وہ تقریباً تین کروڑ کے قریب جاوہ کی پرچیزنگ کرنی ہے اگر آپ بھائیوں کے پاس جاوہ کے برڈ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یا رسان بھائی ہمارے برڈ ہیں ہمیں کوئی پریشانی ہے یا ویسے ہی آپ کی کوئی بریڈ ہے آپ نے ویسے کسی شوق سے سیل کرنے تو آپ اس چیز سے گھبرائیں نا انشاءاللہ اس سال اور اگلے سال بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا جاوہ باقی اللہ کو پتا ہے لیکن اتنا برڈ نہیں ہیں جن کا پچاس پچاس سو سو جوڑا لگا اس سے پر کسی کے پاس نہیں ہے اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جاوہ کے پچاس یا سو پیر لگا لوں یا بیس کم سے کم لگاؤں اس کی وجہ کیا ہے اس کی اہم وجہ ہے جن کی کالونی لگ سکتی ہیں لیکن کچھ برڈ ایسے ہیں جو کالونی میں بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں اور ان میں سے واحد برڈ یہ جاوہ ہے جو بہت اچھی بریڈ کرتا ہے باقی جزیبرا فنچ بہت اچھی بریڈ کرتی ہے دوسرے برڈ بھی لیکن جاوہ جو ہے کالونی برڈ ہے اور رائس برڈ ہے یہ اسے چاولوں کا کیڑا بھی کہتے ہیں یہ چاول ٹوٹا چاول کھانا بہت پسند کرتا ہے تو اگر آپ اس کو جاوہ کو چاول ڈالتے ہیں تو یہ بریڈ بہت اچھی کرتا ہے آپ کی جو پرڈکشن ہے وہ پانچ پانچ چھے بچوں سے لے کے آٹھ آٹھ تک بھی جا سکتی ہے جاوہ کی میڈیسن بھی آپ کو بتاؤں گا آپ اگر چاہتے ہیں کہ جاوہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ بریڈ کرے اور ہم اس سیزن میں دو ہزار چوبیس جو آنے والا ہے دو تین ماہ بعد ہم اس میں اچھا پیسہ کما سکیں تو آپ کو میڈیسن آپ کو تین میڈیسن بتا رہا ہوں ویڈیو میں یہ آپ سکیپ کر لیں اس سے نہ آگے کچھ ڈالی گے نہ اس کے بعد ویٹا سول سوپر یہ آپ نے ایک لٹر میں ایک گرام ڈالنا ہے اور یہ پانچ دن کا کورس کروانا ہے جب آپ اپنے برڈ کو بریڈ پر بٹھا رہے ہیں اس وقت پھر آپ نے دو سے تین دن کا غیب دینا ہے پھر آپ نے ان کو جو ہے ڈالنی ہے گرو فوٹ یہ انڈوں کی پیداوار کے لیے ہوتی ہے یہ بھی آپ نے ایک لٹر میں ایک گرام ڈالنی ہے اور یہ بھی آپ نے تین سے چار دن استعمال کروانی ہے پھر آپ نے دو تین دن کا غیب دینا ہے اس کے بعد مائلک مائلک کی تین بوت میں لوس پیکنگ میں لے لیں لوس پیکنگ میں آپ کو پیٹ پوائنٹ سے مل جائیں گی حافظ ارسلان سے ایلویس نالا سمنہ باد لاہور سے تو وہاں سے آپ لے لیں لوس پیکنگ میں آپ ایک لٹر میں ایک ایمل مائلک کی ایسلینیم ملٹی وٹامن اور دی تھری یہ اگر آپ کے شیڈ میں دھوپ بھی نہیں آتی تو وہ دھوپ کا کام بھی کرے گی ویٹامنز کا بھی کرے گی اور ایسلینیم جو ہے وہ آپ کے برڈ کو ہیٹ پلائے گی بریڈ پلائے گی تو یہ تینوں میڈیسن اگر آپ ڈالتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے بہت اچھی بریڈ آئے گی اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یار میں مزید اچھی سے اچھی بریڈ لوں یہ تینوں میڈیسن اچھی ہیں چوتھی میڈیسن بھی بتاتا چلوں کیلتھی ڈوز پاور آن میلٹ آنکس یہ تین میڈیسن کا تین کا سیٹ ہے یہ کترے ڈلتے ہیں ایک کٹوری میں دس دس کترے ڈلتے ہیں یہ گولڈین کے لئے بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں بہت اچھی بریڈ کرتی ہے گولڈین اگر آپ اس کو استعمال کروائیں گے لیکن آپ اس میں سے کوئی بھی چاہے دو میڈیسن لے لیں مائلک کی لے لیں سیٹ اور پاور آن والے لے لیں ساتھ اگر آپ نے چاروں استعمال کروانے تو کوئی میڈیسن کہیں نہ کہیں جا کے برڈ کو اثر کر رہی ہوتی ہے تو جو برڈ آپ کا نی بھی چل رہا وہ بھی بریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے آپ ایک میڈیسن بھی استعمال کروا سکتے ہیں لیکن میرے بہت یاد رکھیں برڈ آپ کا اس وقت چلتا ہے جب آپ اس کو ویٹامنٹ دیتے ہیں اچھی خوراک دیتے ہیں اچھی ڈائیٹ دیتے ہیں اچھا سفٹھوڈ ڈالتے ہیں اچھا دانہ ڈالتے ہیں باقی جو دوست میرے سے برڈ لیں گے یا پرچیز کریں گے تو میں ان کی جو ہے ہیلپ کرتا ہوں ہر معاملے میں ان کو میڈیسن بھی بتاتا ہوں ان کو برڈ بھی اچھے دیتا ہوں اور ان کو اس کے بارے میں گائیڈ بھی کرتا ہوں کہ آپ میڈیسن کون کون سی ڈالیں دانہ کون سا سردی میں کون تھا ڈالنا ڈالیں گرمی میں کون تھا سوفٹھوڈ کیا دینا چاہیے اب کیا ویٹامنز دینا چاہیے اب اکسان میں کہیں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جن دوستوں نے جاوہ لگائی ہوئی ہے چاہے پچاس پیر ہے سو پیر ہے آپ لاہور سے باہر تھے ہیں یا لاہور رہتے ہیں آپ کے پاس گوللین ہے جاوہ ہے ڈاوہ ہے کوئی بھی وریٹی ہے آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا نمبر سکرین پر شعور ہے اور اگر آپ برڈ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو تب بھی میرا نمبر سکرین پر شعور ہے اور جس بھائی نے میرے سے برڈ لینے ہے اگر اس کے برڈ نہیں چلتے تو میں آپ اس کو چلتے ہوئے جوڑے واپس کر کے دوں گا تو آپ کو بتاتا چلوں وائٹ سلور جاوہ کا جو پہلے ریٹ ہوا کرتا تھا وہ دو ڈائی دار روپے ہوا کرتا تھا یا تین دار روپے تو اس کا ریٹ ایک دم سے بڑھ گیا اور پھر ڈیمانڈ آہستہ آہستہ چار دار ہوا جاوہ پنتالیس سو پانچ دار چھ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار اس وقت نو ہزار روپے کا وائٹ سلور جاوہ سیل ہو رہا ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جاوہ کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے جاوہ نیچے کو آ رہا ہے یا آگے کو جا رہا ہے ہمیشہ ایک بات دین میں رکھئے گا جو چیز ہمیشہ اب جاری ہو نا تو سمجھیں کہ اس کا مستقبل آگے آنے والا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا ریٹ بہت مشکل ہے جو ہے گرے لیکن اس کا ریٹ نہیں گر سکتا جس چیز کی ڈیمانڈ ہی پوری نہیں ہو رہی پچھلے پانچ سے چھ سال میں تو نہیں ہوئی تو اب کیسے ہو سکتی پھر اس سے دوسری بات جاوہ ایمپورٹ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جاوہ ایسپورٹ ایمپورٹ دوننا ہوتا ہے تو اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں شارٹ ہو جاتا ہے پچھلے سال پانچ جاوہ شارٹ ہو گیا تھا پچھار پہ پیر جو ہے وہ باہر سے منگوایا تھا اس لیے جو ہے اس کا تھوڑا سا ریٹ ایک دم سے پچھالیس پنتالیس گیا تھا تو پھر دوبارہ تیس پینٹیس پہ آ گیا اب دوبارہ پھر پینٹیس چالیس سے اوپر چلا گیا ریٹ تو یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے برڈ کی ڈیمانڈ کے اوپر ہوتا ہے سیزن وائز بھی برڈ جو ہے ریٹ ان کے اوپر جاتے رہتے ہیں جو دوست جاوہ کے مستقبل تھے پریشان ہیں تو ان کا میں بتاتا چلوں کہ جاوہ کو کھل کر لگائیں دس جوڑے لگائیں بیس پچاس جتنے مردی لگائیں آپ لگائیں اور میں آپ سے واپس لوں گا جتنے بچے آئیں گے چاہے سو جوڑا فان کا لگا لیں آج فان جاوہ کا جوڑا چالیز دار روپے کا ہے چاہے جتنے بچے ہیں چاہے آپ کے پاس دس لاکھ کے بیس لاکھ کے بچے ہیں آپ ایک کال کریں آپ کے سارے بچے میں لے لوں گا لوگوں نے لب بڑ بہت زیادہ لگا لی ہے لوگوں کا رجحان لب بڑ کی طرف ہو گیا تھا تو لب بڑ جو ہے وہ دانہ بہت زیادہ زیادہ کرتا ہے لب بڑ بھی کنگنی کھاتا ہے دیسی کنگنی گول لال چینہ کنیری اور باقی دوسری جو ہے اس میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو یہی سیم چیزیں جو ہے جاوہ کھاتا ہے تو جب دانہ زیادہ ہوتا ہے تو لوگ سارا دانہ اٹھا کے تھوڑا سا صاف کر کے جاوہ کی کلونی میں پھینک دیتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں نے دردس جوڑے لگائیں کلونیاں بنا کے بیس بیس پیر پچاس پچاس پیر ان کو پھینک دیتے ہیں ان کا دانہ ضائع بھی نہیں جاتا ریپیر بھی ہو جاتا ہے اور وہ ان کو گھر بیٹھے جو ہے ایکسٹر جو اماؤنٹ ہوتی ہے ان کے برڈ کا جو خرچہ ہوتا ہے میڈیسن کا خرچہ وہ ادھر سے نکل آتا ہے تو ہر بندے جن لوگوں نے لب بڑھ لگائے ان کی کوشش ہوتی ہے ہم ایک چھوٹی سی جاوہ کی کلونی لگائیں تاکہ ہمارا جو خرچہ ہے وہ جاوہ سے نکلتا رہے تو اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں میند کم ہے اور آمدن زیادہ ہے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو بچاروں کو پتہ نہیں ہوتا وہ بریڈ بھی کرواتے ہیں بڑھ لے بھی لیتے ہیں اکثر دکاندار ان کو اپنی چیز بیچنے کے لئے میل میل دے دیتے ہیں مادیاں مادیاں دے دیتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں بچارہ پورا سال تو جو دوست اس طرح پریشان ہیں وہ پریشان نہ ہو اگر آپ نے باہر سے بڑھ لیئے تو میں آپ کا نقصان نہیں چاہتا آپ میرے پاس آجیں میں آپ کو ان کے نرمادی کر دوں گا فری میں کر دوں گا کوئی پیسے نہیں لوں گا دکاندار کے پاس آپ جائیں گے وہ آپ سے ایک بڑھ کا ایک ہزار یا پانچ سو روپے لیتا ہے ان کا فکس ریٹ ہوتا ہے ہم برڈ ایکچینج کرنے کا آپ کسی کا برڈ میرے پاس لے آئے میں آپ کو فری میں ایکچینج کر دوں گا گرانے والے ہم خود ہیں ریٹ نا ہم خود گرانے والے کوئی اور نہیں ہیں ہم ریٹ کو اگر صحیح کرنا چاہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم اپنا برڈ بیچنا بند کر دیں ہم ہولڈ کر لیں ہر سال اس طرح ہوتا ہے کہ ایک برڈ جو ہے آپ نے دیکھا تین چار سال وہ اوپر گیا ہے اور تین چار سال کے بعد وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے وہ صحیح اپنی کنڈیشن پر آ جاتا ہے پھر وہ لوگ اس کو نہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں نہیں اس وقت بھی آپ اس کو نہ چھوڑیں آپ اس کو رکھیں زیورہ فنچ ایک ٹائم تھا دو سو کا پیس ہو گیا تھا پچاس کا پیس لوگوں نے اڑائے بھی تھے جو لوگ سمجھ دار تھے انہوں نے دکھے انہوں نے پھر اچھا پیسہ کم آیا اب آپ دیکھنے چار کول اس وقت پچاس دار کا بچہ بک رہا ہے تو کافی ساری اٹھی موٹیشنز ہیں جو نہیں بیچنی چاہیے آپ کو ہولڈ کرنا چاہیے ہولڈ پاور آپ کے اندر ہونی چاہیے میرے یہ زندگی کا تجربہ ہے جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں جب بھی لگائیں آپ چار پانچ وریٹیوں لگائیں کوشش کیا کریں بریڈر پیر لیں بریڈر پیر لینے کے بعد آپ کے پیسے ہو گئے اب پورے اب ان کو جتنا مردی بڑھا لیں دس پیر کرنے بیچ کرنے اس کے بعد ان پیر کے بعد جو بریڈر آپ نے سیل کرنی ہے آپ کو یہ ہو کہ آپ کے پیسے آپ کی جیب میں آگئے اب آپ کو مستقبل سے کیا لگے کہ کتنا نیشے گیا اور کتنا اوپر گیا تو یہ بات جو بندہ پک کر لے گا میری وہ انشاءاللہ ساری زندگی کامیاب رہے گا اگر کسی دوست نے میرے سے پیر لینے جاوہ میں گولڈین میں تو میرے پاس سارے پیر بریڈر پیر آویلیبل ہیں اور آپ کو پٹھے چاہیے وہ بھی مل جائیں گے اور اگر کسی دوست نے سیل کرنے ہیں تو میرے نمبر سکرین پر شو ہو رہا آپ سیل بھی کر سکتے ہیں تو دوستو میرے پاس کچھ برڈ سیل کے لیے مجود ہیں وہ بھی میں آپ کو ابھی ویڈیو میں دکھاتا ہوں تو چلیں آئیں میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں تو جو چیزیں میرے پاس سیل کے لیے پڑی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو لٹینو گولڈینز کے دکھا رہا ہوں پیر ٹھیک ہے یہ نر پڑے ہوئے ہیں نر ہمیشہ شارف ہوتا ہے کسی بھی برڈ میں آپ دیکھ لیں گولڈین میں یا کسی بھی برڈ میں آپ دیکھیں تو نر ہمیشہ شارف ہوتا ہے یہ مادی ہیں اور ساتھ ان کے جو ہیں آپ نے دیکھے ہیں دوسری سیڈ والے وہ نر ہیں ٹھیک ہے اس وقت جو لٹینو گولڈین ہے وہ بیس دا رپے کا پیر چاہ رہا ہے یہ کامن گولڈینز کے پیر ہیں اور اس میں یہ میلز ہیں یہ جو ساتھ بیٹھویں یہ مادی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری ساری لائٹ بیک یہ لائٹ کلر میں ہوتی ہے ہمیشہ مادی ہے کامن کی مادی یہ بلو گولڈینز کے پیر ہیں یہ سب سے مہنگا جو پیر ہے اس میں گولڈینز میں یہ بلو گولڈین ہے اس کا بچہ تقریباً ساتھ سے آٹھ دا رپے کا سیل ہو رہا ہے اس وقت مارکیٹ میں اس کا جو پیر ہے بلو گولڈین کے یہ پنتالی سے پچاس دا رپے کا ہے سلور جاوہ کی سلور جاوہ کی پوری کلونی وید بچوں کے ساتھ آپ دیکھیں اس سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گا یہ سارے جو جرمت بیٹھا ہوا ہے یہ بچوں کا بیٹھا ہوا ہے تو یہ وید بچوں کے ساتھ پوری کلونی اگر کوئی دوست کہتا ہے میرا کچھن چلنا شروع ہو جائے یا مجھے کچھ ارنا ہونا شروع ہو جائے یا شوق بھی میرا ساتھ ساتھ چلتا رہے پوری کی پوری چلتی ہوئی کلونی آپ کے لئے میں پاوے لے بل گولڈین کے جو پیر ہیں چلتے ہوئے جوڑے آپ جو میری ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں یہ ماشاء اللہ جی انڈے بچوں والے پیر ہیں یہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں یعنی کہ یہ سارے کے سارے جو جوڑے ہیں یہ سارے کے سارے پیر انڈے بچے والے یہ سارے کے سارے آپ کو مل جائیں گے گولڈین میں ہمیشہ ایک کلر نہیں ہوتا ایک کلر کے اندر مختلف فیس ہوتے ہیں اور ہی فیس ہوتا ہے ریڈ فیس ہوتا ہے بلیک ہیڈ ہوتا ہے یعنی کہ مختلف کلر ہوتے ہیں اپنی ویڈیوز میں آپ کو دکھاتا بھی چلتا ہوں بلیک ہیڈ وائٹ چیسٹ میں مادی ہے اور بلیک ہیڈ وائٹ چیسٹ میں ریڈ ہیڈ وائٹ چیسٹ میں ٹھیک ہے یہ بھی خوبصورت کلر ہے اس کے علاوہ میرے پاس سٹار فنچز آول فنچز اور کٹ تھروڈ کٹ تھروڈ فنچز ہیکس لانگ ٹیل فنچز یہ کافی سارے موٹیشن جو ہیں گولڈین فنچز کے علاوہ بھی ہیں انڈے بچے لے کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں ویڈیو میں تو یہ ماشاءاللہ جی انڈے بچے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اوپل جاوہ ریڈ آئیز میں بھی مجود ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ریڈ آئیز میں بھی آپ کو اوپل جاوہ مل جائے گا اس کے علاوہ وائٹ جاوہ کے آپ کو بریڈر پیر مل جائیں گے تو اس کے علاوہ آپ کو فان جاوہ کے بریڈر پیر مل جائیں گے بریڈ کرتے ہوئے جوڑے تو یہ زیبرہ فنچز کی کافی سارے موٹیشنز ہیں جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ویڈیو میں اس کے علاوہ زیبرہ فنچز میں سنو وائٹ فنچز یہ اس میں موٹیشنز بھی ہیں ہاف اورنج بھی ہیں پائیڈ بھی ہیں اور بلیک برسٹڈ بھی ہیں بڑے اچھے اچھے کلروں میں اس وقت جو پیر ہیں وہ مناسب ریٹ میں یعنی آپ کو مل جائیں گے ایگزیبیشن جو ہے اس وقت ٹائم ہے زیبرہ فنچز پر چیز کرنے کا موٹیشن کیونکہ آگے جو ہے ہر سال یعنی دو چار سال بعد آتا ہوتا ہے اگر ریٹ جو ہے یہ جو زیبرہ فنچز اس کا نیچے آتا ہے تو اب ٹائم ہے اب ریٹ اس کے نیچے ہوئے پڑے ہیں تو اس وقت ٹائم ہے کہ آپ کو موٹیشنز وہ خریدیں جو ہیوی موٹیشنز ہیں ٹھیک ہے اس وقت اگر وہ جوڑا آپ کا بیس زار کا تو آپ کو پانچ زار میں مل جائے گا ہیوی موٹیشنز کا پیر پھی گیا تو اس کے ریٹ پھر اوپر جانے ہیں لوگ تیاری کر رہے ہیں اس کی موٹیشنز خریدی جا رہے ہیں کیونکہ جب جس چیز کا ریٹ جب نیچے ہو تو اس وقت پر چیز کرنی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو گوللنز کے بچے بھی مل جائیں گے تین تین چار چار ماہ کے پیس ہیں یہ بھی مل جائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں مجھے دیں اجازت اللہ میں یہ بہان